بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم زندگی بہت شورٹ ہے زندگی بہت شورٹ ہے بہت سارے کام کرنے کی لیکن کام ایسا نہیں کہ وہ صرف کام ہو کام ایسا ہو کہ وہ کام ہو جائے تو ہم کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن ریزلٹ جو ہے وہ نہیں آتا تو ریزلٹ بہت ضروری ہے اور محنت کریں لیکن ٹارگیٹڈ محنت کریں تو پوائنٹ محنت کریں محنت ہونی چاہیے لیکن ایسی محنت ہونی چاہیے جو کہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں جا کہ ہم کو فائدہ ہوگا وہ جو کام کر کے ہمیں فائدہ ہوگا تو اس طرح کی محنت کریں تو یہ ہے کہ جیسا کہ یوٹیوب میں فائدہ ہے آپ کو لیکن یوٹیوب میں طریقے سے کام کرنا ہے اس کا طریقہ سمجھ کے پھر کام کرنا ہے تو بات یہ ہے ساری کہ آپ کو سلیق آنا چاہی ہے اب دیکھیں ایکزیم آپ دیتے ہیں پیپرز دیتے ہیں ایک بات بدا پونے آپ پیپرز آپ دیتے ہیں تو آپ پڑھائی کرتے ہیں پورے سال لیکن پیپرز آپ کے اچھے نہیں جاتے سمتائمز اب دو آپ نے پڑھائی کی ہوئی اب کودہ مارک نہیں جاتے پیپرز سے وجائے یہ کہ پڑھائی ایک الگ چیز ہے اور پیپر ڈیلیوری ایک الگ چیز ہے ڈیلیورنس ڈیلیورنس اٹھ تا ٹائم آف پیپر اٹھ تا ٹائم آف ایکزیم کے ٹائم پر آپ نے کیسا پڑھوم کیا سوال ہی ہوتا ہے سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی محنت کی سالور اب پاکستان کی ٹیم ٹرکٹ ٹیم ہے تو پاکستان کی ٹرکٹ ٹیم میں نے کیا کیا ریزلٹ گیا تھا چار میں چھا رہے ہیں چار جیتے ہیں ابھی تک ہارنے نیچے پاکستان یہ ہے کہ نے پراکٹیس ہی تھی انہوں نے محنت کی تھی آخری ٹائم بے انہوں نے لوگوں کو رکھا جو پٹچی والے تھے آر ریزلٹ گیا ہے پٹچی والے ریزلٹ انڈیا والے کہتے ہیں کہ پٹچی والے رکھا ہے اب میں نے دیکھا یہ کیا ہے میں نے سوال رکھا quen امام الکر سب سب لگ رہا ہے کہ پٹچی والے تو کھلنے ہی نہیں آتا اس کو ہمیشہ بار بار تو اس طرح سے لوگوں کو گلت seleksionز کی جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے at the time of paper at the time of exams تو بات یہ ہے کہ آپ youtube کریں کام لیکن اس طرح سے کریں جو چاہ رہے ہیں اس طرح سے نے کہا جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کے چانے میں اس کے چانے میں فرق ہے ایک تو بات ہی ہوگی دوسری بات ہی میرا دن کیسا گیا میرا دن بہت ہی اچھا گیا کل میں اپنے انسٹیوٹ میں گیا وہاں پہ جو ہے وہ اس سکرین بہت بڑی ہے تو وہاں پہ میں گیا تھا کہ چلیں دیکھتے ہیں تو دیکھا پڑا اچھا میچ مزا آیا ایک انوارومنٹ ہے وہاں پہ بیٹھ کے کام کرنے کا وہ بہت مجھے اچھا لگا اور بہت انجوائی کیا میں نے اور جو ہے وہ جو آخر میں ہوا ہے وہ تباہ ان چیزوں کی میکسویل کی جو بیٹنگ بھی آہا اس نے دل جیت لیا اور اس کے دل جیتنے نے جو ہے وہ ہم سنائے کہ پاکستان کے لیے بھی راستہ بن سکتا ہے اور اس نے کافی اتک راستہ بنا دیا ہے اور پاکستان سیمی فائنل کے لیے جا سکتا ہے مجھے نہیں پتا کیسے جا سکتا ہے لیکن جب جائے گا تب پتا جلے گا جا سکتا ہے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے اب تو انڈیا والے بھی گون گانے لگیں پاکستان میں نے ان میں شرک باش لگ گیا جو ہے پاکستان کی ٹیم اچھی ہے استعمال انڈ سیاست سیکھیں تو ہم انڈیا سے سیکھیں سیاست کیا ہوتی ہے انٹرنیشن سیاست میں اشیاء رہو ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہنچے کا انشاءاللہ کرکٹ دیکھا مدہ ہے پھر گئے بانس روڈ میں کھانا کھایا ہے بانس روڈ میں کھیری بڑی اچھی لگتی مجھے اور کھیری کے علاوہ جو ہے وہ گولا گباب اور دھاگا گباب اور آپ مل مرحبات سےتھی دائھی آگیا ہے ہداین خریحاں کھیری بُلدیاں اور باتل سکسٹ ہٹیں آ kita depende ، تو نکسٹ نہیں پیجا باتل ان کو یقصائی باتل سکریšا ڈرینج نہیں پیے باتل سکسٹ سوٹ ڈرینج نہیں پیو وہ دیزیں کہ مختلف مناسب میں خارجت سکر سکسٹ شئے پر گناتا ہے زیادہ ناردانا سکر ترکان fåدخان آپ کو بہت ساری بیماریوں کا بیڈا کر دیتا ہے کسی کامگی نہیں رہتی آپ بھی پھر پانی جو سیدھا جاتا ہے کڈنی میں جاتا ہے تو کڈنی تب بینڈ بجا دیتا ہے لہذا ہی شرپ رنگ نا دی اور اس میں اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچیں میرے ایک چینل میں بنانے والا ہوں جس میں ہیلٹھ ٹپس دوں گا اس میں ساری چیزیں بتاؤں ہاں کس طرح سے نقصان کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم بچ سکتے ہیں ہیلٹھ جو ہے لمبے زندگی پا سکتے ہیں ہیلٹھ لائیو گزار سکتے ہیں اس کے لئے میں ایک چینل بنانے والا ہوں اور میرا ساؤنگز کا ایک چینل ہے آرڑی امین علی ساؤنگز اس پہ آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے دیکھ سکتے ہیں میں گانے گا تو بغیر میوزک کے کمی کپی رائٹ آجاتا ہے میوزک میں کپی رائٹ آجاتا ہے اس لئے میں بغیر میوزک کے گانے گا تو آپ کے ساتھ مجھے بات کرنے ہی بڑا مزا ہے اور انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے اور بھی بہت ساری ایک چیز آئیٹ کروں گا میں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گا انشاءاللہ روزانہ آپ کو کیسا لگا میرا بات کرنا آپ سے مومنٹ کریں اور جو ہے وہ مجھے آگا کریں کہ میرا یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ